موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم میں زشان کمال سالف و القیودو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے بچوں آخری لیکچر لاہور کا جمرافیہ صدق جو پترس بخاری کا لکھا ہوا بزاہیہ مضمون ہے انہوں نے تحریب نگاری کی ہے اس مضمون میں جمرافیہ کی ان کتابوں کی جو بنے بنائے الفاظ کے سانچوں میں لکھی جاتی ہیں تو پیداوار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مصنف کے مطابق لاہور کی سب سے اہم پیداوار جہاں کے طلبہ ہیں تو طلبہ میں انہوں نے بتایا کہ طلبہ کی چار قسمیں ہوتی ہیں اور یہ مذاہ یہ تنز فقط حسی میں بات کو اڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تنز اصلاح کے لیے ہے اور یہ اصلاح کی ہے تابع علموں کو طلبہ کو کہ ان کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے اور علم کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ کیا وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں وہ براپر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ ایک عالم کسی بھی شخص سے جو آبد ہو زاہد ہو متقی ہو عبادت گزار ہو اس سے کہیں بہتر ہے علم کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ طلب العلم فریضتن اللہ کوئی مسلم علم کی طلب علم کی خواہش علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں پر جکسہ فرض ہے اپنی رضا نہیں ہے اپنی مرضی نہیں ہے فرض ہے علم کیونکہ علم کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو علم دو طرح کا ہوتا ہے علمِ مارفت اور علمِ آریت مارفت وہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہو اور آریت وہ ہے جو خالی ہے وہ علم جو آپ کے لیے سود مند نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں وہ علم آریت ہے عین علی رائیت آریت اور ایک ہے مارفت اب بہت سے لوگیں جو دین کا علم حاصل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی مارفت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کے لیے دین کا علم بھی آریت ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو سائنس کا علم الیکٹرون کی گردش سے کائنات میں ہونے والے مظاہر سے مختلف فینامیناس سے مختلف مظاہر فطرت سے وقوب وزیر ہونے والے واقعات سے ان کی سائنسی مجھوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مارفت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے سائنس کا علم علم مارفت ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اب یہ بات تو میں نے آپ کو بتائی علم کی اہمیت کے لیے لیکن کچھ تار میں علم ایسے ہیں جو تعالیٰ میں دلچسپی لیتے ہیں نہ انہیں تعالیٰ اور علم کی اہمیت اور افادیت کا ادراک ہوتا ہے وہ کالیج میں جاتے ہیں مستی کرنے کے لیے موج اڑانے کے لیے اس ماحول صرف فندوز ہونے کے لیے اپنی نمائش کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنے والدین کی امیدوں کا قتل کرتے ہیں اور ان کی کمائی ہوئی ان کی کمائی ہوئی دولت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں ایسے تعالیٰ علموں کو ایسے طلبہ کو رہاست پر لانے کے لیے مصنف نے تنز کیا ہے اور اور تنز کے ذریعے مزہ نگار تنز نگار وہ بات بڑی سہولت سے کہہ سکتا ہے جس کی عام حالات میں توقع نہیں کی جا سکتی مزہ اور تنز یعنی تنز برائی اصلاح بات کو دوسرے منپرد انداز میں منپرد انداز میں پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن مقصد ہوئی ہے اصلاح کرنا دنیا کو سمجھانا تو اب تنز سے مصنف نے طلبہ کی مختلف کیٹاگریز بتائی ہیں مختلف قسمیں بتائی ہیں اور ان اقسام میں دو قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں آج دو قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں ایک ہے جی خیالی طلبہ مصنف کے مطابق کچھ طلبہ خیالی ہوتے ہیں وہ فینٹیسی کے دنیا میں رہتے ہیں وہ خیالی دنیا میں ایسی ایسے تفکرات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جن کا عملی طور پر ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ خیالات وہ تفکرات جو بے معنی اور بے سود ہیں وہ اپنے نساب پڑھائی کرکوس اور اپنی اپنے سلیمس پر توجہ نہیں دیتے ادھر ادھر کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں زیادہ توجہ دیتے ہیں اکثر وہ لوگ اپنے آپ کو فلاسفر سمجھتے ہیں بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں اور نئی بات کہنے کے لیے بڑے بڑے فلاسفر کے نظریات کی تردید کر کے اپنے نئے نظریات اور نئے فلسفے پیش کر رہی ہوتے ہیں اور یہ بات عام ہے کہ کچھ لوگ سستی شورت چاہتے ہیں اور سستی شورت کا ان کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود بڑے بڑے فلاسفر کے نظریات کو رہ دکھا رکھے اپنی نئی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسی بات کہتے ہیں دانشور خود کو دانشور ثابت کرنے کے چکر میں دانشور ثابت کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں جس کا مطلب ہی نہیں ہوتا سنے سے اس بات کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا کوئی نتیجہ نہیں لکلتا ان کی بات کا اور کچھ لوگ صرف اس لیے دانشور سمجھ دیئے جاتے ہیں کہ ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا مشتاق رسوی صاحب نے غالباً یا یا ڈاکٹر یونس بارٹ نے ڈاکٹر یونس بارٹ نے کہا کہ کچھ لوگ صرف اس لیے دانشور سمجھ کی جاتے ہیں کہ ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ جو خیالی طلبہ ہیں یہ بھی کچھ ایسے ہی نظریات پیش کرتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر کچھ بچے پڑھائی میں بلکل توجہ نہیں دیتے اور فیس بک پر فلاسفر بنے ہوتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جس کا جس کی کوئی ٹک نہیں بنتی جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا اس کا کوئی نتیجہ بھی اگل نہیں کیا جا سکتا بلکل فضول بات لیکن وہ اپنی طرف سے بہت بڑے فلاسفر بنے ہوتے ہیں تو ایسے طلبہ کو چاہیے کہ وہ نام نہا فلاسفر بننے کی جائے اپنی تعلیم پر توجہ دے اپنی پڑھائی پر توجہ دے یہ بہت ضروری ہے اب دیکھیں بات تو دینی معاملات میں بحثیں بحث و مباحثے میں مسروف امن نظر آتے ہیں جبکہ ان کی بات کا مقصد حصول سواب ہوتا ہے اور نہ کسی کی صلاح وہ صرف اپنی علمیت کا روح جاننے یا خود کو بڑا فلاسفر بنا کر پیش کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑا فلاسفر بنانے کی فلاسفر بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ جو اکلمان دانشور اور صحیح معنی میں ایک اچھا فلاسفر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ بحث فلزبی کو بحث کی اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور صلاح ملتا نہیں اور اکبر الابادی نے کہا مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو اگل مجھ میں تھی ہی نہیں فالتو اگل مجھ میں تھی ہی نہیں تو اب آگے دیکھیں یہ کیسے کیسے نظریات کیسے کیسے تفکرات پر اپنا فلسفہ پیش کر رہے ہوتی ہیں روح کہ حسن کیا ہے حسن کی تداد کیا ہوئے ہیں حسن کی حقیقت کیا ہے جبکہ اس بات کا ان کے عملی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور اس کے متعلق وہ زیادہ علم بھی نہیں رکھتے کیونکہ جو بڑا عالم ہوتا ہے وہ ایسی باتوں پر زیادہ بحث نہیں کرتا خموش رہتا ہے اور بات مختصر بگر جامعی کرتا ہے اخلاق جو تصمیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان وہی انسان ہے جس کے اخلاق اچھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بیجا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہا کلالا خلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق پر اللہ تعالیٰ اخلاق کے موضوع پر بڑی بڑی بحثیں کر رہے ہوتی ہیں جن پر آپ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آبا گون آبا گون یہ ہندو کا نظریہ نصق ہے سات جرموں کا نظریہ اور اس پر بات کرنے کا اس پر بات کرنے کی کوئی عاجت کوئی ضرورت نہیں ہے نظریہ نصق پر سات جرموں کا نظریہ ہندو کا نظریہ ہے کہ انسان جب اے پر بر چاہتا ہے تو اس کے عامال کی بنیاد پر دوبارہ اس کو نئے شریر میں نئے شریر کی شکل میں بھیج دیا جاتا ہے اگر اس کے عامال اچھے ہیں تو اس کو اچھے شریر میں داخل کر دیا جائے گا دنیا میں بھیجا جائے گا اگر اس کے عامال برے ہیں تو اس کو کسی جانور کے شریر میں داخل کر کے بھیج دیا جائے گا جانور بنا کر بھیج دیا جائے گا یہ نظریہ نصق ہے اب نظریہ نصق کی اسلام نے تو مکمل تردید کی ہے اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے سات جرموں کا نظریہ اور اس کی کوئی ایمیڈنس بھی نہیں ہے کوئی اس کے شواہت بھی نہیں ہے نہ کوئی دلیل ہے لیکن پھر بھی اس موضوع پر آوہ گون جیسے نظریہ پر دلائل ابراہیم دے رہے ہوتے ہیں اور دلائل ابراہیم کی روشنی میں اسے ثابت کرنے کی اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش میں مگن ہوتے ہیں یہ نظامی ہے اور پھر جمہوریت جمہوریت ابراہیم لنکل نے کہا تھا کہ عوام پر عوام کے ذریعے حقومت اس میں نمائند عوام اپنے نمائندوں کا اتخاب خود کرتے ہیں خود کرتے ہیں عوام چنتے ہیں اپنا سربراہ جمہوریت لیکن جمہوریت پر ہر شخص کو بات کرنے کا حق ہے لیکن ضرورت ایک طالب علم کی ضرورت نہیں ہے اس کا کام ہے طالب علم کا کام ہے اس کے ذمہ جو فرض تفویز کیا گیا ہے وہ حصول علم ہے علم کا حصول ہے تھوڑے سے علم پر بڑی بڑی باسے کرنا ایک طالب علم کو ہرگید مناسب نہیں لیکن جو اپنے آپ کو دانش پر سمجھتا ہو فلاس پر سمجھتا ہو وہ ہر اس بات میں اپنی ٹان ضرور اڑائے گا جس کا اسے سرے سے علم بھی نہ ہو ہر بات میں وہ خود کو علم سمجھتے ہیں ہر موضوع پر خود کو وہ فاضل سمجھتے ہیں اور خود کو ہر فن مولا سمجھتے ہوئے وہ ہر بات میں اپنی بات پیش کرنے کے عادی ہوتے ہیں بلکہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے خیالی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور آفرینہ جنہی دنیا کی تدا پر تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں نفسیات پر وہ نظریات پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فلاس پی جھاڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ اپنی تاریخ پر اپنی علم پر کوئی توجہ کوئی دھیان نہیں ہوتا ایک عالی کم بولتا ہے ارم کی تدا ہے ہنگانہ جس کے بعد تھوڑا سا ایم ہو وہ شور مچاتا ہے لیکن جس کے پاس صحیح معنی میں علم آناتا ہے علم کی اتہا ہے تھا اس سے یہ واضح ہے کہ یہ نام ہاتھ خلاس پر اس لئے اپنی پر ہوتے ہیں لیکن صحیح معنی میں جو دنیا کے راز رموز اسراب بھیر جان لیتا ہے وہ چھو پہل رہتا ہے مخصر بات کہتا ہے مگر جامل کہتا ہے جایتا ہے وہ خموش رہتا ہے آگے دیکھیں صحیح یہ جو خیالی طلبہ ہوتے ہیں صحیح جسمانی کو اتقائی انسانی کے لیے ضرور سمجھتے ہیں نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان کا جسم صحیح ماند ہے تو اس کی روح بھی صحیح ماند ہوگی اس کا قلب بھی مضبوط ہوگا اس کی قوت ایک زید من جس میں زید من دماغ ہوتا ہے اس میں شک نہیں اب اس میں مزید بحثیں بحث و بحثہ کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ان کو عادت ہوتی ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی اور الہ صبح پانچ ایڈنٹر پیلتے ہیں شام کو ہوسٹر کی چند پر یوگا کرتے ہیں کہرے ساز لیتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور یوگا کو یہ اپنی روحانی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور موسیقی کو روح کی غزا سمجھتے ہیں موسیقی کو روح کی غزا سمجھتے ہیں اس لیے گنگناتے ہیں گاتے ہیں لیکن اکثر بے سوئے ہوتے ہیں اور جب گاتے ہیں سرو سے باہر کبھی کبھی تحضیب سے بھی باہر ہو جاتے ہیں ایسے گاتے ہیں اور لوگ ان سے تنگ ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی دنیا میں مگن خود کو افلاتون اور سکرات سے بھی افضل فلاسفر سمجھ میٹھتے ہیں اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن پر لوگوں کو ہنسی آتی ہے لیکن وہ اپنی طرف سے بہت بڑے مفقر بنے ہوتے ہیں اس لیے شاید بکار رہا کہ لفظ و معنی میں لفظ و مندر میں معنی کٹولہ نہ کرو لفظ و مندر میں معنی ٹٹونا نہ کرو ہوش بانے ہو تو ہر بات کو سمجھا نہ کرو تو ہر بات کو سمجھا نہ کرو ہر بات پہ اپنی دلیل لینا بات کہنا یہ ضروری نہیں آگے خالی خالی کا مطلب یہ خالی یعنی یہ کالے جاتے ہیں صرف اس کے ان کو کالے جانا ہوتا ہے تعلیم سے علم سے ان کی کوئی رغبت ہوتی ہے نہ کوئی دلچسپی علم اور تعلیم سے کوئی رغبت کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کالج کے ماحول میں اس طرح رہتے ہیں جیسے وہ تعلیم کو علم کو علائش سمجھتے ہوں آلود کی سمجھتے ہوں جس طرح ایک انسان علائشوں سے بچتا ہے اسی طرح یہ تعلیم اور علمی ماحول سے بچ رہے ہوتے ہیں اور علم بھی اس شخص کو اپنا حصہ نہیں دیتا جب تک انسان اپنا سب کو جنب کو نہیں دیتا حضرت امام مالک نے فرمایا کہ میں نے جب اپنا سب کچھ علم کو دے دیا تو علم نے اپنا کچھ حصہ مجھے دیا میں نے اپنا سب کچھ علم کو دیا تو علم نے اپنا کچھ حصہ مجھے دیا اور اس پر بھی اگر میں سمجھوں کہ میرا علم مکمل ہوا تو میں بڑا جاہل ہوں یہ علم کی اہمیت ہے لیکن اب ان یہ قالی طلبہ صرف آتے ہیں کہ ان کو آنا ہوتا ہے تعلیم سے علمی ماحول سے یہ بلکل آزاد اور گریزان رہتے ہیں انتہانا کتاب مطالعہ اس قسم کی یہ الجنوں میں کبھی نہیں پڑھتے بلکہ انہیں وہ اپنی زندگی میں خلل سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنی زندگی میں اس خلل کو آنے ہی نہیں دیتے یہ تمسکہ مسلم نہیں جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تو اسے آخر تک ملقص نہیں ہونے دیتے اس کا مطلب کہ جیسے وہ کالج میں کورے کاغذ کی طرح جیسے وہ کالج میں آئے تھے ایسے ہی کورے کاغذ کی طرح وہ کالج سے چلے جاتے ہیں ذرا بھی لگتی برابر بھی علم حاصل کرتے ہیں نہ تعلیم ان کا کچھ بھی گاڑ سکتی ہے تعلیم کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا نہ وہ تیزی بہت تمدن کی آناب سے واقف ہوتے ہیں نہ طرز حیات کا سریعہ انہیں آتا ہے نہ زندگی گزارنے کا ڈھانگ ہی نہ زندگی گزارنے کا ڈھانگ ہی بدلتا ہے بلکہ جیسے بد تہذیب وہ تھے کالج کے بعد ایسے ہی بد تہذیب رہتے ہیں یہ خالی طلب اور اس قسم کے حکاموں میں زندگی ایسے برسر کرتے ہیں جیسے بتیس داتوں میں زبان اصل میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی نے فرمائی تھی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں دنیا کی لذتوں میں خود کو اس طرح بچا کے رکھتا ہے دنیا کی لذتوں سے خود کو اس طرح بچا کے رکھتا ہے جیسے زبان بتیس دانتوں میں محفوظ رہتی ہے زبان دانتوں کے درمیان ہوتی ہے لیکن دانتوں کی مجال نہیں کہ وہ زبان کو کٹ سکے اور زبان اپنے آپ کو ان دانتوں سے محفوظ رکھنے کا ہنر جانتی ہے اللہ نے ہنر دیا ہے ایک مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے وہ اس دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ دنیا کی رنگینیاں بھی نیکھتا ہے لیکن ان رنگینیوں کو اپنا دل نہیں دیتا وہ اس دنیا کی لذتوں رنگینیوں میں یوں زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھتا ہے جیسے بتیس دانتوں میں زبان محفوظ رہتی ہے لیکن مسلم نے یہی کو ان دلوہ خالی دلوہ کے لیے مطور تند استعمال کیا کہ یہ جس طرح مومن دنیا کی لذتوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے دنیا کے شر سے خود کو محفوظ رکھتا ہے یہ طالب علم یہ خالی تعلوہ خالی تعلوہ جو علم سے رغمت نہیں رکھتے یہ تعلیم سے اور علم سے خود کو اس طرح محفوظ رکھتے ہیں جیسے زبان بتیس دانتوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے یعنی یہ اپنا کچھ بھی اپنا ذرہ بھی علم کو نہیں دیتے تو علم بھی اپنا آپ ان کو نہیں دیتا کیونکہ علم انسان کو اس وقت اپنا کچھ حصہ دیتا ہے جب انسان اپنا سب کچھ علم کو سوق دیتا ہے یہ سپردگی ہے جب تک یہ سپردگی نہیں ہوگی تو علم بھی اپنی سپردگی ہمیں نہیں دے گا جس پر اعتماد ہو اعتماد اس پر ہوتا ہے جس کا ایٹیچوٹ مصبت ہو جس کا رویہ مصبت ہو جس پر جس کا رویہ غیر سمجیدہ ہو آپ بھی اس پر اعتماد نہیں کریں گے تو علم کیسے اعتماد کر لے ایسے شخص پر جو محبت نہیں کرتا علم سے اور علم اپنا آپ کس طرح سونتے اس شخص کو جسے علم سے رغبت ہی نہیں ہے تو یہ سبق ہے یہ درس ہے ان طلبہ کے لیے جو لوگ گھر سے دور آ کر کالج میں پڑھتے ہیں خوستوں میں فروکش ہوتے ہیں گھر والوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ انہیں تعلیم کے اہمیت اور افادیت کو سمجھنا ہے علم کی اہمیت سے آشنائی حاصل کر کے انہیں اپنا سب کچھ علم کو سپرد کرنا ہے تاکہ علم حاصل کر کے وہ اپنا اپنے والدین کا اپنے ملک کا اپنی قوم کا اپنے ملت کا نام روشن کر سکے اور سرمایہ بن سکے اپنی قوم کا بچو اسے صرف تشریح نہ سمجھئے یہ آپ کے لیے بھی درس ہے آپ کے لیے بھی سبق ہے آخر میں میں بڑے دل کی اتھاں گہرائیوں سے یقین کریں بالکل اتھاں گہرائیوں سے آپ آپ سے یہ بزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھئے ہم نے جو چار قسمیں پڑھی ہیں ان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے گروپ بنا لیتے ہیں لڑائی جھگڑے میں مسروپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جھگڑتے اور خود کو وہ جلال الدین اکبر کا جانشین سمجھتے ہیں خود کو کسی فلم کا ہیرو سمجھتے ہیں اسی طرح کچھ تعلیم آپ نے دیکھا ہوگا بننے سمرنے میں بننے سمرنے میں اور جب علم ہو تو پھر بننے سمرنے کی یہ ظاہری رنگوہ روم کی ضرورت نہیں پڑتی کیوں میادی بابو رنگو خالو خند چاہ حاجت روئے زیبار اچھی صورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی خیامت کی ادا ہوتی ہے ہے نا ہاں عشق نا تمام ماں جمالے یار مستقن آست بابو رنگو خالو خند چاہ حاجت روئے زیبارہ تو پھر یہ کچھ طرح با آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیس بک کے جو فلاسفر ہیں ان سے بھی میری روکیسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر روکیسٹ ہے کہ یہ فلاسفی چھوڑ دیں اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور اکثر مجھے نوان جنرک صاحب بتاتے ہیں فیس بک کی فلاسفر کے بارے میں مجھے جب پوسٹیں دکھاتے ہیں میں تو کم ہی دیکھتا ہوں فیس بک سے زیادہ ٹیچ نہیں ہوں میں کم ہی ٹیچ ہوں لیکن وہ جب دکھاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا رستہ کیا ہے اور آپ کس رسلے پر چل رہی ہیں خدارہ خیال کریں اور خالی طلوع کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے ماشاءاللہ ہرہ مہینے ان کی وقت پر فیز آ جاتی ہے لیکن وہ کبھی وقت پر نہیں آتے ہیں ان کے ڈیسٹ بھی وقت پر نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو ہمیں محنت کرنے کی تفیق دے اور آپ کو بھی اپنا مقام اپنا مقصدی یا اپنا نسکولین اور آپ کے ذمہ جو فرد تفیز کیا ہے اسے سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا جب تک لیجازت چاہتا ہوں اللہ حمی ناصر اللہ حافظ